اور آج ان لوگوں کو یہ کوٹس بیلز دے رہی ہیں جن کو اور ان کو معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں بھی خاتون ہوں اگر کوئی خاتون بے گناہ جیل میں جاتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی کیونکہ میں بے گناہ جیل بھگت کے آئی ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پہ حملہ کیا ہے اس ملک کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے آگ لگائی ہے انتشار پھیلایا ہے اور آپ اس کو کہیں وہ معصومت بچاری کو دو سال ہو گئے جیل میں بند ہوئے بھئی کیوں جیل میں بند ہوئے ہوئے سال ہویا اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا آپ نے جو جرم کیے ہوئے ہیں وہ پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھait کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی کس نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے شہدار کیا پر حملہ کیا کس نے نہیں دیکھا کہ ان کو موقع جب موقع ملا انہوں نے آگ اور خون کا انتشار کا کھیل کھیلا تو سپریم کورٹ کے ججز کو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہی ان کو ریلیف دینے کے لیے آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تو میں تو بولوں گی میرا ملک ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ سب کو بھی بولنا چاہیے اس کو لائنگ داؤن آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر کان اور آنکھیں بند نہیں کرنے چاہیے یہ ہمارا ملک ہے اس کی افاظت میری بھی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے قوم کی بھی ذمہ داری ہے تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو آپ کو افضل خوکر صاحب اور آپ کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں قوم سے پھر وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک ہم یہاں پر ہیں ان عودوں پر ہیں صدا عودوں پر کسی نے نہیں رہنا جب تک ہم ان عودوں پر ہیں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے ترقی جو ہے خدمت ہے اس کی نئی مثالیں ہم قائم کرتے رہیں گے ابھی محرم الحرام نائنت اور ٹینت محرم گزرے ہیں آشور جو ہے وہ یوم آشور گزرا ہے تو میں پنجاب کی پوری انتظامیہ کو پولیس کو اپنے کیابنٹ میمبرز کو جن میں سے کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں میں ریسکی وان وان ٹو ٹو کو واسا کو تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ مثالی جو law and order situation تھی الحمدللہ اس کو عوام کے لیے آسانی کے ساتھ اس کو قائم رکھا تمام کیابنٹ میمبرز چھو تھے وہ فیلڈ میں تھے ایک ایک کیابنٹ میمبر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ایک ایک ڈیویجن کے اندر تمام فیلڈ میں تھے اور دسویں محرم کا جو آخری جلوس تھا جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا پوریمنٹ طریقے سے کیابنٹ میمبرز اپنے گھر نہیں گئے اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے کمیشنرز ہیں ڈیسیز ہیں ایسیز ہیں ہمارے آر پی اوز ہیں پولیس کے ڈی پی اوز ہیں تمام نے فیلڈ میں رہے گراؤنڈ پہ رہے عوام کے ساتھ رہے ان کی حفاظت کرتے رہے ان کے لئے آسانیہ پیدا کرتے رہے اور یہ پہلا محرم ہے جس میں حکومت پنجاب نے جو عزاداران ہے ان کے لئے ہم نے سبیلیں لگائیں شربت کی سبیلیں لگائیں ان کے لئے جو کھانا ہے وہ فراہم کیا اور نیاز فراہم کی کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ سب میری ذمہ داری ہے کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ دیکھنا میرا کام نہیں ہے عوام کے لئے سہولت پیدا کرنا میرا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کرتی رہوں گے اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پہلا پراببلی پہلا محرم الحرام ہے جس کے اندر ہم نے جو سیلیلر سرویسز ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کو بند نہیں کیا صرف جہاں جہاں پر ایک ہائی رسک سیچویشن تھی جہاں پر ہائی الیٹ تھا ان علاقوں کے علاوہ ہم نے عوام کی سہولت کے لئے فون سرویسز اور انٹرنیٹ سرویسز بند نہیں کی اس کے باوجود الحمدللہ مثالی امن و امان رہا صوبے کے اندر ڈرون کیامرہ سے پہلی بار ہم نے تمام جو جلوز تھے مجالس تھی ہم نے ان کی جو پرٹیکشن تھی سیکیورٹی تھی وہ کی ہم نے ڈرون اڑتے رہے دیکھتے رہے اس کو ہم نے ہر شہر کے اندر ہم نے ایک کنٹرول روم قائم کیا تھا جس کو ہم نے لنک کیا تھا سینٹرل کنٹرول روم لہوڑ سے ایک ایک لمحہ ہم مانیٹر کرتے رہے ایک ایک لمحہ ہم اس کو دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خیر اور آفیت سے یہ اپنے انجام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی دشمنوں سے پاکستان کا برا چانے والوں سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے والوں سے اس ملک کو محفوظ رکھیں بہت بہت شکریہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز لاہور کے علاقے ٹاؤنشپ کے مورل بازار کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی مورل بازار کی اپگریڈیشن کر دی گئی اب سے کچھ دیر پہلے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں اپگریڈیشن اور اس کی ایپ کا افتتاہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے مورل بازار کی اپگریڈیشن کیلئے کام کیا وہ تعریف کے مستحق ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عوام سے وہ ذاتی حیثیت میں ملیں اور مورل بازار کی عوام نے بہت تعریف کی ہے انشاءاللہ جلد پنجاب کے تمام ازلہ میں مورل بازار قائم کیے چاہیں گے